نمسکار بہت سواغت ہے آپ کا میں ہوں آپ کے ساتھ سمت شرمہ تین دسمبر کو ویدھان صبح کے چناؤں کے نتیجوں کے بعد سے ہی چھتیس گڑھ میں سی ایم فیس کو لے کر چرچائے تیز ہیں جس پر کل ویرام لگنے کے پوری سنبھاونہ ہیں دراصل مکہ منتری کے نام پر ویدھائی دل کی بیٹھک میں چرچا کے لیے جن آفزرورز کو چھتیس گڑھ آنا ہے وہ کل آئیں گے جس کے بعد ویدھائی دل کی بیٹھک ہوگی اور پھر سی ایم کا نام فائنل ہو ہماری ریپورٹ دیکھئے ویدھائی دل کی بیٹھک میں شامل ہونے کیندری منتری منسوک مانٹویا بھی آئیں گے پر ویقشک ارجن منڈا نے کہا کہ ویدھائی کو سے بات کرنے کے بعد مکہ منتری کے نام کی گھوشنا ہوگی ان سارے ویشےوں پر چرچا ہونے کے بعد میں دل فائسلہ کرتا ہے ویدھائی دل فائسلہ کرتا ہے ابھی جائیں گے آج کل میں جائیں گے آپ کو بتا دیں کہ چتزگڑ کے سی ایم کے لیے کئی ناموں پر چرچا ہے بیرال مکہ منتری چہرے کو لے کر ویشنو دیو سائی نے کہا ہے کہ میں نے سانسط کیندری منتری سے لے کر سنگٹھن کے پرمک پدھوں پر اپنے دائتوں کو نبھایا ہے مکہ منتری کا فائسلہ کیندری نیتورت کرے گا پارٹی نے تین پربیکچھت اید بیٹھک کے لیے نکت کیے ہیں کیندری منتری آدھرنی ارجون مونڈا جی کیندری منتری آدھرنی سروانان سونوال جی پارٹی کے راستی مہا سچیو آدھرنی دوسیان کمار گاؤتم جی یہ بیدھائکوں کی بیٹھک لیں گے ہمارے پرباری آدھرنی اوم ماتھور جی سہ پرباری ڈاکٹر منسوک مانڈیوی جی اور نیتین نوین جی بھی اس بیٹھک میں رہنے والے ہیں تو وہیں مکہ منتری کی دوڑ میں شامل اوپی چودری نے مکہ منتری کے سوال پر کہا کہ کیندری نیترتو ہی تیہ کرے گا کہ اگلا مکہ منتری کون بنے گا اوپی چودری نے کہا کہ وہ ایک مامولی سا چھوٹا کارک کرتا ہے ان سے بھی ورش بھاچپا میں پہلے سے موجود ہے بہرال مکہ منتری کے لیے تین چار نام چل رہی ہیں لہٰذا پروکشک ودھائکوں سے ون ٹو ون چرچا بھی کر سکتے ہیں اس کے علاوہ ہائی کمان سے اگر کوئی نام تیہ کیا گیا ہوگا تو پروکشک اس نام کو بھی ودھائک دل میں رکھ سکتے ہیں پروکشک بتائیں گے کسے مکہ منتری بنانے کا فیصلہ کیا ہے فلال بی جی پی ودھائکوں کو بیٹھک میں شامل ہونے کی سوچنا بھیج دی گئی ہے ودھائکوں سے رائشماری کے بعد مکہ منتری کے نام کا اعلان کیا جائے گا بیورو ریپورٹ نیوز ایٹین رائیپور 36 گل بی جی پی پرباری او ماتھر اور سہ پرباری نتن دبین رائیپور پہنچے روی آر کو ودھائک دل کی بیٹھک میں دونوں نیتہ شامل ہوں گے پردیش پرباری او ماتھر نے سی ایم فیس کو لے کر کہا کہ بی جی پی کا شرشت کارکرتہ ہی سی ایم فیس ہے سی ایم فیس کے لیے تھوڑا اور انتظار کرنے کے بعد او ماتھر نے کہی ہے ڈلی میں ہار کے کارنوں پر پارٹی نتاؤں کے ساتھ بیٹھک کے بعد بھوپیش بغیل آئیپور لوٹ آئے بھوپیش بغیل نے ائرپورٹ پر میڈیا سے باتچیت کرتے ہوئے کہا کہ ہار کے کارنوں پر دلی میں سمکشہ ہوئی ہے دوہزار چوبیس لوگ سبح چناؤں کی تیاریوں پر بات ہوئی ہے پارٹی میں ابھی منتھن جاری ہے رائیپور میں بھی بیٹھکے ہوں گی سی ایم نے پور ودھائکوں کے آر اوپوں پر کہا کہا کہ کس نے کیا کہا ہے اس کی مجھے جانکاری نہیں ہے تو بی جے پی میں سی ایم چہرے پر کہا کہ ابھی اس کا سبھی کنتظار ہے مجھے جانکاری نہیں ہے ہم لوگ جلدی سے انتیار کر رہے ہیں بے سبری سے کہ ملکھ منتری کون ہوگا آپ لوگوں بھی دیمارک میں ہیں اور ہم لوگ بھی سنوز رہا ہے کہ کون بنے گا یہ سوال تیسی پرکاری سے کون بنے گا 36 کانگریس میں ہار پر ہا ہاکار مچا ہوا ہے کسی بھی نیتا کو پارٹی کی ہار حضم نہیں ہو رہی اور وہ اب کھل کر ایک دوسرے پر گمبیر آروپ لگا رہی ہیں پور ودھائک برسپت سنگھ کے بعد اب ایک اور پور ودھائک منندرگر کے نیتا ڈاکٹر ونجاس وال نے پارٹی نیتا تیس سنگھ دیو کو نام دیے بغیر گمبیر آروپ لگا دیا انہوں نے کہا کہ چناؤں میں رازدرباریوں کو ٹکٹ دیا گیا ہے ترہی نہیں انہوں نے پرباری سچوں پر ان سے روپیے لینے کا آروپ بھی لگایا جب آپ کسی ٹکٹ کا چین کرتے ہیں تو وینی بلیٹی ہوتی ہے لویلٹی ہوتی ہے تو لویلٹی تو آپ کی رازدرباری کی تھی اس میں کئی کوئی شک نہیں ہے کہ ستر سال سے زیادہ کے آدمی کو وہاں اور کوئی یوہ نہیں ملا کیا وہاں اور کوئی نیتا نہیں تھے کیا کہ جن کا مطلب جن کو آپ ٹکٹ نہیں دے سکتے تھے آپ مننگڑ کے سیٹ آرے آج وہاں سرگوزے سمبھاگ میں ایک سوشل جنگ میں کلاار کو ٹکٹ دینا چیئے تھا بھارتی زندہ پارٹی لگا تھا ہرے ویکسٹی کو وہاں پر ٹکٹ دی سیاں گریجیس والا جو جیتے ہیں آج پورے کی پورے جو کلاار سمازے وہاں نراز ہوئے انٹھانوے بھوٹ سے سویم آ پھار گیا کیا وہاں پر پانچ ہیار کلاار نہیں تھے آپ سویم اپنی سیٹ بھی آ رہے مننگڑ کی بھی سیٹ آ رہے آپ جگدلپور کی بھی سیٹ آ رہے آپ نے کبھی پورے میڈیا میں پورے پانچ سال میں آپ نے کبھی بھی سرکار کے کاموں کا آپ نے بڑھائی نہیں کیا سرکار اتنا اچھا کام کر رہے ہیں کسانوں کے لیے اس کے لیے ہمیشہ ہمیشہ کیول ڈھائی ڈھائی سال کی بات چلی ہے اور جنتہ کے بیچ میں کہیں نہ کہیں پبلک کی بیچ میں کہیں نہ کہیں ہم لوگ اس بات کو سمجھانے میں کامیاب نہیں اوپائے چندن یادہ ہو کہ میں بات کر رہا ہوں کہ سات لاکھ روپے مجھ سے لیا آپ گمبیر آروپ لگا رہے ہیں گمبیر آروپ لگا رہا ہوں آپ کے بیویلون انٹرنیشنل میں اس نے پیسے لیا اس کا ویڈیو فٹیج جا کے نکال کے دیکھیں اور کس اس میں جا کے دیا ہیں اور جو سرکیٹ ہاؤس ہے وہاں پر انہوں نے اس سے پیسے لیا کانگریس نیتہ اور پورویدھائی برسپا سنگھ کو ان کے بیان کے لیے نوٹس جاری کیا گیا اور ان سے تین دن میں جواب ہی مانگا گیا ہے کانگریس کے پرباری مہاونتری ملکیس سنگھ گیندو نے نوٹس جاری کیا اور جواب مانگا آپ کو بتا دب رسپا سنگھ نے پورویدھائی سی ایم ٹیہ سنگھ دیو اور راجی کی پرباری کماری شیلجہ پر گمبیر آروپ لگایا تھے ادھر نوٹس ملنے کے بعد بھی رسپا سنگھ نے بڑا بیان دیا انہوں نے کہا کہ وہ اپنی بیان پر قائم ہے یہی نوٹس یدھی کانگریس نے کچھ لوگوں کو پہلے دیا ہوتا تو آج کانگریس کو ہار کا سامن نہیں کرنا پڑتا میں ڈرتا نہیں ہوں اپنی ہائی کمان پر مجھے پورا بھروس آئے آپ کو دیا گیا بیان کو لے کر تو کیا ٹیم دینوں میں جواب مانگا گیا ہے ہاں بلکل اگر بھائے دھنواد دیتا ہوں پردیش کانگریس کامیٹی کو اگر اس طرح سے انہوں نے نوٹس دے کے اور کاروائی کرنے کی کاب اگر بیدھان سبح چناؤ کے چھے مہینہ ایک سال پہلے شروع کر دیا ہوتا تاج ہماری سرکار ہوتی انہوں نے بہت بیلم کر دیا بلکل کبھی نہیں برحسپت سچ کے سامنے کبھی جھوکتا نہیں جھوٹے لوگوں کے سامنے جھوٹ جھوکتا نہیں سچ اگر مجھے ثبوت بتا دے کہ میں نے کہاں گلت ہوں تو جو مجھے فاسی دینا ہو منجور ادھا برسپت سنگھ کی بیان پر اجائے ترکیلین نشانہ سادھانونا برسپت سنگھ کی دماغی حالت ٹھیک نہیں ہے کانگریس کے ہار کے لیے برسپت سنگھ ذمہ دار ہیں ترکیلین نے کہا کہ ہار کے ورائے سے اس طرح کا بیان وہ دے رہے ہیں آپ کو بتا دیں کہ رامانو جگن سے برسپت سنگھ کے جگہ اجائے ترکیل کو ٹکٹ ملا تھا جس طریقے سے بیان آیا ہے جس طریقے سے بیان آیا ہے مجھے لگتا ہے کہ برسپتی سنگھ جی ایک تو ٹکٹ نہ ملا اور دوسرا ان کا سوچا ہوا کام پورا نہ ہونا اس کے کاران ان کے مانسک ستھیتے بھی تھوڑا خراب ہو گئی ہے کیونکہ اتنے سینئر پرسن پارٹی لیول چھوڑ دیا جائے تو وہ بھی ایک پتا ہے وہ بھی ایک بچیوں کے پتا ہے بیٹوں کے پتا ہے مجھے نہیں لگتا کہ کسی محلہ کے لیے یا کسی پارٹی کے سینئر بیکتی کے لیے اس طریقے کا بیان دینا چاہیے تو مجھے لگتا ہے تو وہی پور منتری امرجید بھگت کی بھڑا سب ہی کم نہیں ہوئی انہوں نے کہا کہ دل میں بہت کچھ ہے پارٹی فورم میں بات کہوں گا بھگت نے کہا کہ ہار کے لیے جو سمکشہ بیٹھا ہوگی اس میں بات کہوں گا امرجید بھگت نے کہا کہ جیتی ہوئی سرکاة چلی گئی ہار کی کئی قرارن تو ہیں ساموہک سمنوے کہیں نہیں دیکھا ہار کے بعد ہر پارٹی اپنے کی سمکشہ دیتی ہے کہاں ہم صحیح تھے کہاں ہم غلط تھے کہاں پر چوک ہوئی اس میں سبدوں کا سیما یارنا چاہیے مریادہ رانی چاہیے یہ بات سبت ہے کہ سرگوزہ اور بستر جیسے ٹرائول چھتر آدیوازی چھتر جس کے ساتھ جاتا اس کی سرکار بنتی ہے اور ساید ہم لوگ آدیوازی بھائیوں کو سادھنے میں آدیوازی سماج کو سادھنے میں ہم لوگ پہنے 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 پیچھے رہے جس سے ہم کو آج ایک دن دیکھنا پڑ رہا ہے ویدھان سوچناو میں ہار پر کانگریس میں ہاہکار مچا ہے تو بی جی پی بھی کانگریس پر حملہ کرنے سے نہیں چوک رہی بی جی پی کے محمد پریو اور ناندپور ویدھائے کے دار کشپ نے کانگریس پر جمکہ نشانہ سادھا کہا کہ جھارکھن سے راجس واسطان سر دھیرے ساہو کے گھر پر گوڑوں کی سمپتھی ملی جس میں قریب دو سو کرد سیادہ کیش ملے ہیں کے دار کشپ نے کہا کہ کانگریس کا واسطرک چہرہ سامنے آ رہا ہے انہوں نے آروپ دگایا کہ بھرشتہ اچار کا ایسا کھیل ہی 36 گل میں کھیل گیا 6 دسمبر دن بودھوار کو کانگریس کے ایک اور نیتا کا چہرہ اوجاگر ہوا ہے راجس واسطان سری دھیرہ ساہو جس کے نیواز پر بپراہ سمپتھی پائی گئی ہے اور جو ابھی تک جو اس میں رکم ملی ہے وہ لگ بھگ دو سو کردک کے تو جبتی ہو گئی ہے وہاں پر مسیل جو لگائی گئی تھی وہ مسیل بھی خراب ہو گئی اتنی رکم وہاں پر پائی گئی ہے اور جو دھیرہ ساہو ہیں جو کانگریس کے راجس واسطان کے سانسد ہیں اور تیم تیم بار کے سانسد ہیں جھارکھن سے ایک کے رہنے والے ہیں اور ان کے جھارکھن اوڑیشا اور پرچیم بنگال چالیس سدسی ٹیم کے مادین سے یہ چھاپا کیا گیا ہے ادھر بھاج پہنیتا دھرمالال کوشک نے بھی کانگریس پر حملہ بولا اور کہا کہ جائے اور ویرو کی جوڑی کہاں ہیں شولے میں جائے ویرو میں وشواست تھا لیکن کانگریس کے جائے ویرو میں دھوکہ ہو گیا جنتہ نے اب انہیں آرام دے دیا ہے تو ایک دوسرے کا کپڑا کیوں پھار رہے ہیں سرکار بننے سے پہلے بلدوزر کی گاروائے پر بولے ابھی تو یہ ٹریلر ہے پکچر ابھی باقی ہے بہتر سال پہلے شادی کے بندھنوں بدھے اور اب ایک ساتھ دنیا کو الویدہ کہہ دیا کوروازلے کے پرگتی نگردیپ کام ہیں پتی کی موت کے چوبیس گھنٹے کے اندر ہی پتنی کی بھی جان چلی گئی اس کے بعد دونوں کی شبیاترہ ایک ساتھ نکلی اور انتیم سنسکار ایک ہی چتہ پر ہوا یہ دیکھ کر لوگوں کی آنکھیں نم ہو گئی ایک ساتھ شادی کے بندھن میں بندھے اور ایک ساتھ دونوں نے دنیا کو الویدہ کہہ دیا کوربہ میں ایک پتی اور پتنی کا ایک ساتھ انتیم سنسکار کیا گیا دیپکہ کے رینے والے ناران سنہ کا بیماری کے چلتے ندھن ہو گیا پتنی رماوطی دیوی پتی کے بچھڑنے کا سدمہ برداشت نہیں کر سکی پتی کی موت کے سدمے میں چوبیس گھنٹے میں پتنی کی بھی موت ہو گئی موت کے بعد دونوں کی شویاترہ بھی ساتھ نکالی گئی ایک ہی چتہ پر 72 سال کا رشتہ ختم ہو گیا شادی کے منڈب پر جن جن کا ساتھ نبانے کی قسم کھانے والی اس جوڑی کو دھوم دھام سے آخری ویدائی دی گئی چھے تاریخ کو اچانک ان کی طبیعت خراب ہوئی لگوال ڈھائی بجے ان کا دہان تو گیا کچھ لوگ پریوار کے لوگ باہر سے آنے والے تھے جس کے چلتے ان کے ہستی کو ہم لوگ شوہ کو دوسرے دن ہوگا دوسرے دن سات تاریخ کو اچانک میرے مات جی کا طبیعت وقت دس وجے خراب ہوگا اور وہ بھی اس دنیا میں نہیں رہی دونوں لوگ کو انتیم سنسکار ہم بڑھ ایک سات تاریخ کو 95 سال کے وشش نران سنہ مون روپ سے بیہار کے رہنے موت کے بعد لوگوں کے بیچ چرچہ کا وشیح بنا ہوا ہے گاؤں میں دمپتی کے ندھن کے بعد گمگین ماحول ہے ہر کوئی ان کو یاد کر رہا ہے عبدال السلام نیوز اٹھین قربہ ہورر کلنگ جس ہورر کلنگ کا گواہ وہ گھر بنا جہاں پریمی پریمی کا نے پلان کیا تھا وہ گھر میں رات کو ضرور ملیں گے پریمی نے پریمی کا گھر میں انٹری کی اور اسی وقت اچانک کسی اور کی بھی انٹری ہوئی پھر سنائی تھی چیخ نے چلانے کی آواز پریمی کا گھر آخر گھر میں کون آیا تھا دیکھ اس رپورٹ میں پریمی کا گھر 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 میں قتل تالاپ کنارے پھینکی لاش وہ جان گیا تھا عشق کا راز رائپور میں آرر کلنگ اس تالاپ کنارے ملی لاش کنیکشن ایک لو سٹوری سے ہے ہتھیارے نے پولس کو گمراہ کرنے کے لیے لاش کو یہاں پھینک دیا تھا لیکن جس کی ہتھیا ہوئی ہے اس کا قتل آروپی نے اپنے گھر میں کیا جس شخص کی ہتھیا ہوئی اس کی پریمی کا جانتی تھی کاتل کون ہے پریمی کا پریمی کے قتل کی چشمدید گواب بھی ہے آخر قتل کی یہ مسٹری کیا ہے رایپور کی ابھنپورتھانا پولیس تحقیقات کر رہی تھی برتک کی آخری لوکیشن سے آروپیوں تک پولیس والے پہنچے مرنے والا گردھاری راترے تھا آخر دشمنی کی وجہ کیا ہے اس قتل کے کھلاسے سے پہلے اس لب سٹوری کے بارے میں بتاتے ہیں جس کا کنیکشن اس قتل سے ہے دراصل گردھاری راترے کی ایک لڑکی سے دوستی ہوئی دوستی پیار میں بدلی اس پیار کی بھنک کہیں نہ کہیں پریمی کا کے بھائی کو لگ گئی تھی لیکن اسے صرف شک تھا اور اسی بیچ چار دسمبر کی رات لڑکی کے گھر اس کا بوائی فرینڈ آیا اور اسی بیچ گھر میں بھائی کی بھی انٹری ہوئی اب بھائی کا شک یقین میں بدل گیا تھا بہن اور اس کے بوائی فرینڈ کو آروپی نے آپتی جنک حالت میں دیکھا تھا جس سے پریمی کا کا بھائی تل ملا اٹھا اس نے بہن کے بوائی فرینڈ کا ختل کر دیا چاکو سے وار کر کے موت کے گھاٹ اتارا اس کے بعد بہن کے پریمی کی لاش کو اپنے دوست کی مدد سے اس تالاب کے نارے ٹھیک آنے لگایا اس کا آروپی ہیم لال ساہو کی بہن کے ساتھ میں سمبت تھا گھٹنا دینال کو بھی آروپی ہیم لال ساہو جب اپنے گھر آیا ہے تو اس نے بیلدھاری لال راتوے کو اپنی بہن کے ساتھ آپ اتھی جنکہ ستھی میں دیکھا اس سے آک روشیت ہو کے اس نے ہیم لال ساہو نے بیلدھاری راتوے کے پر حملہ کیا اور چاکو سے اس کو پروار کر اس سے اس کی موت ہوئی گوستاش میں آروپی پولس کو گمراہ کرتا رہا لیکن ہورر کلنگ کا یہ راز کھل ہی گیا رائپور میں یوگل تیواری کے ساتھ بیر اور پورٹ نیوز ایٹین مدیہ پردیش چھتیز گھر ان دور سے بڑی خبر ہے ان دور میں ڈبل مڈر گلہ ریت کر ڈبل مڈر کی واردات کو انجام دیا گیا موت کی گھٹ تار دیا گیا گلہ ریت کر مرتک کے نام سدیتہ نروریہ اور روی تھاکور ہیں ہتیاکان کی جانچ میں جوٹی ہوئی ہے پولس ان دور سے خبر ہم آپ کو بتا رہے ہیں جہاں پر ڈبل مڈر کا ایک معاملہ سامنے آئے ہیں گلہ ریت کر موت کے گھٹ اتار دیا گیا مرتک کے نام ہیں سدیتہ نروریہ اور روی تھاکور ڈبل مڈر ہو چکا ہے پتی بدلے کا ہوئے ہوتل پہ افسائی بتا جا رہے ہیں روی تھاکور اتیاکان کی جانچ میں جوٹے ہوئی ہے پولس بڑی خبر ان دور سے عدد جانکارے کے لئے بات چیت کریں گے سموا داتا متلیش ہمارے اسطان جڑے ہوئے ہیں متلیش کیا کچھ اور جانکارے پورا جو گھٹنا کرم ہے وہ ایروڈرم تھانا چھت کے ارجو نگر کے بتائی جا رہی ہے اس میں ارزو مرتک کا نام سامنے آیا ہے روی روی کا اندور کا جو سربٹے بس شٹینڈ یہاں پر ایک ہوتل ہے یعنی یہ ہوتل بہوسائی ہے دوسرا نام سریتہ کا ہے اب پولس انویسٹیگیشن کر رہی ہے جانچ کر رہی ہے کی جو روی ہے کیا روی اسی چھتر کے رہنے والے ہیں ربی وہاں پہ کیوں موجود تھے اس مکان پہ اور کس وجہ سے یہ ہوتل ہوئی ہے تمام چیزیں انویسٹیگیشن کی تمام چیزوں کی جانچ چل رہی ہے کیونکہ ابھی تک پراتمین جانکاری میں جو بات سامنے آئی کہ سایت ربی برہان صفحہ ایک چھتر میں کہیں کے رہنے والے ہیں تو تمام جو چیز ہیں وہ سامنے آ رہی ہے جس کو لے کر جانچ کری جاری ہے کہ آخر یہ مکان کس کا تھا کیا یہ مکان سریتہ کا تھا یا مکان ربی کا تھا اور تو حتیہ ہوئی ہے حتیہ کے وضع کیا ہے تو ہر پہلو پر پولیس بارکی جانچ کری کیونکہ یہ ڈبل مڈر ہوا بہرمی سے ریتا گیا اس کے بعد سریت میں بھی کئی بات چاکو سے وار کیا گیا ہے تو فیلال جتنے بھی پولیس کے بڑے عدیقاری ہیں ڈی سی پی اے سی پی رینگ تمام عدیقاری سکت موقع موجود ہیں باری بھیڑ جمع ہوئی ہے اور آخر یہ پتہ لگانے کے پیاس کیا جا رہا ہے کہ ہتیہ کے وضع کیا رہی کس نے ہتیہ کی آس پاس کے سی جی ٹی بی کھنگارے جا رہے ہیں لیکن بلی بات ہے کہ ایک ہوتل بیس آئی ہیں ان کی ہتیہ ہو چکی ہے اس کے ساتھ میں جو دوسری مہینہ آئے جن کے ہتیہ ہوئی ہے نام سریتہ آ رہا ہے پولیس بارکی سے پورے معاملے چارج کری کیونکہ یہ ڈبل مڈر کا معاملہ سامنے آئے تو آج دیکھیں اگر اندور کی بات کی ضائع ہے تو آج اندور میں دوہرا مڈر ایک دیر رات یہ کر سکتے ہیں دیر سام کوئی گٹنا کرنے سامنے آیا رات میں ڈبل مڈر ہوتا ہے وہیں آز راؤزی بزار میں بھی ایک مڈر ہوا تھا وہ معاملہ بھی سامنے آتا ہے اس کی پولیس گتی سل جانے میں لگی ہوئی ہے کیونکہ اس میں ایک مہینہ کی تین دن پرانی مہینہ کی کمرے سے لاکھ مکلی ہے تو یہ تمام جو بڑے واردہ بھی کرنا کر رہے ہیں وہ آج اندور سے سامنے آئے لیکن سب سے اڑی بات ہے کہ ایک بات پھر سے بدماث ہو کے یا یہ کہ سکتے کہ کرائم کا جو گراف ہے اندور میں تیری سے بڑتا منظر آ رہا بیکھو بدماث ہے لوٹ چینل سنسنگ اور تمام جو بڑے واردہ اس کو انجام دے رہا بیس بیش ڈبل مڈر کی سوچنا اندور سے سامنے آئی ٹھیک ہے مطلیش بہت دھنیواد تمام جانکارے کے لیے بے وفاق کسی فلم کا ڈائٹل نہیں ہے یہ بلکہ قتل کی مستری کا سب سے ہم سراغ ہے دراصل جنگل میں ایک شخص کی لاش ملی اس کا پلاننگ سے مڈر ہوا ہتھیارے نے قتل کی سارے ثبوت مٹانے کی کوشش کی لیکن کال ڈیٹیلز کہہ رہے تھے قتل کی رازدار وہ بے افعا ہے دیکھیں رپورٹ وہ رات رشتوں کے قتل کی رات پارٹی والی چال قتل کا پلان جنگل میں لاش یار گددار قتل نے کپڑے جلائے ندی میں فیکا موبائل پتی کے قتل کی رازدار بی بی 3 دسمبر یہ وہ تاریخ تھی جب کسی کی موت پر موہر لگنے والی تھی وہ تاریخ جب ایک شخص کے قتل کا پلان بنایا گیا کھیراغڑ کے رہنے والے بریجش کی ہتھیا ہونے والی تھی جو اس بات سے بے خبر ان لوگوں کے ساتھ پارٹی کرنے گیا جس پارٹی میں ہتھیا کی ساجش رچی گئی تھی اس ساجش کا ماسٹر مائن بریجش کا دوست دہمن تھے جس نے شراب کی پارٹی میں بریجش کو بلایا اور اپنے ساتھ موڑی پار گاؤ لے گیا جہاں پہلے سے ہی اس کا دوسرا ساتھی لالا موجود تھا بریجش کو جب شراب کا نشہ زیادہ ہو گیا تب پلان کے مطابق پتھر سے وار کر کے بریجش کی ہتھیا کر دی گئی ان نون ڈیڈ باڈی ملی تھی گاتا پار کے جنگل چھیتر میں اور جیسے ہی باڈی ملی تو اس کے ساتھ میں ایک موٹر سائیکل بھی تھی اور جس میں باقی کوئی ایڈریس ویگرہ پتہ نہیں چل رہا تھا اسی کے ساتھ ہی فتالیس بولٹر مطرہ ہی خبریں لگا تھا جاری ہے نموسکا